سو جو لوگ ہمر بیچ میں بیمار ہیں آپ گھام سے سوئیے گا گھام سے سوئیے جو لوگ ہمر بیچ میں بیمار ہیں وہ گھام سے سوئیے گا اگر کسی کے کوئی بھی گھاٹ ہے تو اس گھاٹ پر ہاتھ رکھ لیجئے کیونکہ بہترات مکھی آگ اس گھاٹ کو ختم کرنے والی ہو باقی لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رہے اور کسی کے بھی کوئی گھاٹ ہے اس گھاٹ پر ہاتھ رکھ لیجئے کیونکہ بہترانتما کی آگ اس گھاٹ کو جلا کسی کے بھی کسی کے بھی کوئی بھی گھاٹ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ میں سے کسی کے کوئی بھی گھاٹ ہے اس گھاٹ پر ہاتھ رکھ لیجئے ابھی کیونکہ بہترانتما کی آگ اس گھاٹ کو جلانے والی ہیں پردشو مسی کے نام سے آپ کو اس گھاٹ سے اراملے والا ہے اگر کسی کے پتری ہے تو آپ ہاتھ رکھ لیجئے جو پتری پرمیشیو مسی کے نام سے وہ دراتم کی آگ سے وہ پتری گیم ہونے والی ہے چلنے والی ہے ہلیلویہ سو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی درد ہے وہ دراتم کی آگ اس درد کو جلانے والی ہے اور اگر میں پھر کہتا ہوں اگر کسی کے کانوں میں کوئی بھی بیماری ہے دھان سے چنئے اگر کسی کے کانوں میں کوئی بیماری ہے اگر کسی کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا وہ بیضا ہے آج بدراتم کی آگ اس کی کانوں کی بیماری کو بیرکپن کی بیماری کو ختم کرنے والی ہے اگر کئی بھی ہمارے بیچ میں ایسا ہے جس کے کانوں سے سنائی نہیں دیتا وہ اپنے کان پر ہاتھ رکھ لے آج اسی روکت اس کے کان دھنے والی ہے بدراتم کی آگ اس کے کانوں کی بیماری کو ختم کرنے والی ہے سو آگ میں سے اگر کسی کے بھی کوئی بھی تبیش آگے کسی نے کھلا گیا کھلا گیا ہے آج بدراتم کی آگ جلانے والی ہے رس کرنے والی ہے اس لئے آپ پیار ہو دیئے میں اب جب کہتا ہوں اگر کسی کے آنکھوں کی بیماری ہے اگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا جہاں آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے آج پر بشی کے نام سے میں چیلنج سے کہتا ہوں پر بشی کے نام سے میں آبھاں پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بدراتم کی آگ آپ کی آنکھوں کی بیماری کو چھرلا کر نشت کرنے والی حلیلویا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی آپ کو دکھائی نہیں لگے گا ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت ابھی اور اسی وقت اس لئے آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے